ہیلو گائز تو کیا حال چل رہا ہے سبی لوگوں کا ایہوپ آپ سے بڑیا ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینلل کیک ٹاک ویت سلیم آج ہم بات کریں گے پاکستان ٹور آف بنگلہ دش بنگلہ دش نے کنفرم کر دیا پاکستان کا ٹور یہ میچز کب ہوں گے کہاں کھیلے جائیں گے اس کے مطلق ہم بات کریں گے اس کے علاوہ جو ہے ورلڈ کرکن لیگ ٹو کے جو میچز چل رہے ہیں بیٹوین امان یو ایسے اینڈ نیپال نیپال کو یہ ڈیفیٹ آفٹر وننگ ایمیچ اگنسٹ یو ایسے بہت اچھا میچ ہوا تھا لیکن دیلوست میچ وائی دیلوست میچ وائی دیلوست میچ وائی دیلوست میچ اگنسٹ یو ایسے تو اس پر ہم بات کریں گے اس سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیں اور دیکھ بھی کر دیں کوئی بات نہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے جی بنگلہ دیش کے جو چیئر میں نے انہوں نے کنفرم کر دیا پاکستان کا ٹور نظام الدین چودری نے کہ پاکستان کے ٹیم پندرہ کو ڈھاکہ پہنچے گی انیس کو پہلا ٹی ٹونٹی میچ کھیلے گی پھر بیس کو ٹی ٹونٹی میچ کھیلے گی نویمبر انیس نویمبر کو پہلا ٹی ٹونٹی میچ کھلے گی پھر بیس نویمبر کو دوسرا ٹی ٹونٹی میچ کھلے گی یعنی لگاتار کھلے گی اس کے بعد ایک دن کے بعد گیپ کے بعد تیسرا ٹی ٹونٹی کھلے گی بائیس نویمبر کو ان شیر بنگلہ نیشنل اسٹیڈیوم پاکستان یہ تو اناؤنس دے سکوارڈ اوویسلی ٹیوٹویڈ ورلڈ کپ میں جو پاکستان کے پرفورم کریں گے انہی کو جو ہے وہ پارٹ کا ایسا کر دیا جائے گا سکوارڈ کا لیکن پاکستان مست ریمیمبر کے آپ کو جو ہے ایک ٹیم کے اندر اگر آپ نے پندرہ لڑکوں کا نام اناؤنس کرنا ہے تو اس میں کم از کم دس جو ہے وہ سپنر ہونے چاہیے اور اسکوارڈ کے اندر جو پلہنگ لیون ہوگی اس کے اندر کم از کم آٹھ نو سپنر ہونے چاہیے اور بکوز وہاں کے پچز اور آئی ہوپ کہ بنگلہ دیش اچھے پچز بکوز ٹی ٹوانٹی میچز جو ہے وہ آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ نے صرف میچز جیتے ہیں ٹی ٹوانٹی میچز جہاں بھی ہوتے ہیں چاہے چاہے نیوزلینڈ میں ہوں چاہے ویسٹ انڈیز میں ہوں چاہے اسٹریلیا میں ہوں چاہے گلینڈ میں ہوں چاہے انڈیا میں ہوں وہاں پہ پچز بیٹنگ پچز بنائی جاتی ہیں آپ اپنے ہوم ایڈوانٹیج ضرور لیتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں نہیں یہ پچز دونوں کے لیے ہوتی ہے بھائی آپ کی ٹیم بھی تو ہے وہ مشکل سے ہی جو ہے وہ اس پچز کی اوپر ایک سو بیس ایک سو پندران بناتی ہے اور اگر آپ کہیں اور کھلیں انگلینڈ میں کھلیں تو وہ ٹی ٹوانٹی کرکرز آل آباؤٹ انٹرنیٹ انٹرٹیمنٹ تو ایکسپیکٹنگ کہ اس مرتبہ پاکستان کے اگیس جو ہے پچز تھوڑی اچھی ہوں گی اور ہمیں ایک اچھا کمپیٹیشن دیکھنے کو ملے گا تو اس کے علاوہ دو ٹیسٹ میچز بھی ہیں ایک چٹا گورم ہے اور ایک جو ہے وہ دھاکہ میں ہے آخری ٹیسٹ میچ اس کے بعد پاکستان واپس آئے گی اس کے بعد ویسٹ انڈیز نے پاکستان کا ٹور کرنا ہے ڈسمبر میں ان پاکستان and they have to play 3 ODIs and T20s لیکن اس کو جو ہے موڈیفی کیا جا سکتا ہے اکورڈنگ ٹو پی سی بی تو ایپ ٹی بی کا پارٹ ہے بٹ اس میں یہ کہ آپ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں جی ورلڈ ورلڈ کے لیگ ٹو کے جو میچز چلے ہیں ٹرائے سیریز بیٹوین نیپال یو ایسے این امان اور اس میں نیپال کو ڈیفیٹ ہوئی ہے after you know they won the match first match against یو ایسے بہت اچھے طریقے سے جیتے تھے وہ بڑے زبردست قسم کے obviously اس میں کشار برتل کا بہت رول تھا but this match was obviously کشار lost early UK he was you know gone for zero and ایک اچھی partnership لگی and I was expecting کہ you know ان کے جو کیپٹن ہے گا اندر مالا he would score because he was settled اگر آپ بیس پچیس رن بناتے ہیں تو آپ upset ہو جاتے ہیں اس وقت آپ کو جو بول ہوتا ہے وہ فوٹبول نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ان کی بیٹ performance continue you know personally I am shocked کہ اس کو کیپٹن yes he was senior but I think یہاں پر اگر آپ ساندیب کو بنا دیتے ہیں because he had a wide experience he had a lot of he has you know played a lot of international cricket a lot of he hasn't played international cricket but he has experience of playing on different conditions or obviously her cricket league khali ہے PSL IPL BBL or white league apart you know you know apart the leg and unfortunately just situation for you one I just get I think he was more suitable than Ghandarmala because Ghandarmala نے صرف اپنے cricket کھیلی اپنی country میں کھیلی ہے country سے باہر بھی کھیلی ہے پر لیکن نیپال کے لیے کھیلی ہے but I think you know ایک youngster کو اگر آپ captain بنا دیتے تو ایک اچھا ہوتا my personally thinking پہلے بیٹنگ کیا کچھ زیادہ score نہیں کر پائے اور یہاں پہ credit عاصف شہ کو دینا چاہیے because جس طرح وہ اپنا رائے اور آخر تک ٹکے رہے ایک دوسری طرف سے وکٹیں گر رہی تھی وہ بچھرہ کیلہ کھڑا تھا اور بڑے مشکل situation میں جائے انہوں نے اچھا score کیا I was expecting کہ you know نیپال would definitely fight back and اس طرح کے چھوٹے لول ٹوٹل ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے ہو جاتے ہیں personally thinking کے لیکن یہ تھا کہ obviously ان کو home condition تھے اور انہوں نے اس طرح کیلا کہ بھائی یہ ٹی ٹون ٹی ورلڈ کپ obviously ان کے qualifier کے matches آ رہے ہیں اگرس بنگلائد بنگلائد سری لنکا کے جسی ٹیموں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے یہ mind میں رکھ لیا ہے کہ یہ جو score ہے یہ سمجھو کہ ہم نے جو ہے وہ ٹی ٹون ٹی میچ کیلے تو اور جس طرح وہ آ کے کھیلے ایک opener بھائی صاحب ان کے اور انہوں نے جو ہے وہ سارا ادھےڑ کے رکھ دیا اور پٹائی کر دی بوروں کی اچھی کازی پٹائی کر دی and what is next for neipal obviously they have to win the match against usa اور اسی طرح جو ہے ان کی بھرائی ہو سکتی ہے couldn't win the match it's part of the game مشکل وقت میں آپ کو support کرنا چاہیے it's cricket کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹی میں چھتیس پہ آل اوٹ ہو جاتی ہیں انڈیا کی ٹیم چھتیس پہ آل اوٹ ہو گی تھی تو یہ بھی ایک چیز ہے اتنی بڑی ٹیم اتنی بڑی ٹیم جو ہے وہ چھتیس پہ آل اوٹ ہونا ٹی میں جو ہے وہ بہت جلدی آؤٹ ہو جاتی ہیں پٹی ہے کہ آپ نے اپنی ٹیم کو back کرنا ہے یہ انٹرنیشنل کرکیٹر ہیں یہ جو ہیں سب سے best کرکیٹر ہیں جو اس وقت playing 11 میں ہیں چاہے کوئی بھی ٹیم ہو تو آپ نے اپنی ٹیم کو back کرنا ہے and expect کرنا ہے کہ وہ اگلا میں جیتے اس کے علاوہ بھی ایک مچ ہے وہ بھی جیت سکتے ہیں and see you in the next ویڈیو اپنے رکھئے خیال تب تک کے لئے good bye